عبداللہ سٹیشن کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل اکبر بٹ کا صاحب زادہ ہے عبداللہ نے واگا بارڈر پر پاک رینجرز کی طرح پریٹ کرتے ہوئے ایسی شاندار اور حیران کل پرفارمنس تھی کہ پریٹ دیکھنے کے لیے آنے والے ششتر رہ کے ان کا جوش و جذبہ عروج پر پہنچ گیا اس موقع پر فضاء اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گھون جوٹی عبداللہ کے چہرے پر وہی روب اور دب دبا تھا جو ایک سپاہی کا خاصہ ہوتا ہے اس کے جسم کا تناؤں بازنوں کی طاقت دشمن کو للکارنے کا انداز اور پریٹ کرتے ہوئے انوکھی شاند سبھی قابل دیت تھا عبداللہ نے جب پاک رینجرز کے سپاہیوں کی طرح اپنا پاؤں سر تک اٹھا کر زمین پر مارا تو فضاء تالیوں سے گھون جوٹی اس نے توتلی زبان مگر پوری تمقلت کے ساتھ جیو نیوز سے باتچیت بھی کی اور پاکستان زندہ باد کے نارے بھی بلند کی بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ڈی آئی جی محمد آقل نے بھی خصوصی طور پر ننے عبداللہ کی پریٹ دیکھی انہوں نے اس کی پرفارمنس اور جذبے کو دار دی اس سے ہاتھ ملایا اور سلوٹ کیا پاکستان رینجرز سمیت سیکیورٹی فورسز کو ان دنوں دہشتگردی کا سامنا ہے ایسے میں ننے عبداللہ کا جوش و جذبہ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وطن عزیز پر مد مٹنے کا جذبہ بڑوں میں ہی نہیں بچے بھی پاکستان زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہیں کیمرمین یار ادنان کے ساتھ کذافی بڑ جی نیوز لہور